فَسْأَلُوا أَلَيْكُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ تو اے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَونِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین یقیناً خوشیوں کا سما ہے ہر طرف ایک مسلمانوں کے دل میں عجیب سی خوشی داخل ہو رہی ہے اور کیوں نہ ہو محراجِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی مہینہ آتا ہے عاشقانِ رسول کے دل جھوم جاتے ہیں الحمدللہ اسی پور مسررت موقع پر خوشیوں کے ان دنوں میں مدنی چینل کا ایک سلسلہ آپ کے لئے لے کر حاضر ہو رہے ہیں دارالفتہ اہل سنت یقیناً آپ تھوڑا سا حیران ہو رہے ہوں گے کہ دارالفتہ اہل سنت تو اس انداز سے نہیں ہوتا وہ تو براہ راست ہوتا ہے جی ہاں آج آپ کے لئے سلسلہ ایک نئی جگہ سے ایک نئے انداز سے لے کر حاضر ہوئے ہیں دن بھی تو بڑے پیارے ہیں خوشیوں کے دن ہیں آج ہم موجود ہیں ایک بڑی پیاری جگہ پر کہاں ہیں یقیناً پاکو ہند میں رہنے والے بلکہ صرف پاکو ہند کیوں دنیا میں جہاں مسلمان بستے ہیں اولیاء اکرام سے محبت رکھتے ہیں ایک ہستی کا نام سب ہی جانتے ہیں پیار ان سے سب ہی کرتے ہیں اور وہ ہستی کوئی اور نہیں الحمدللہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی کی ذاتے والا تبار ہے اور آج انہی کی نسبت سے انہی کی قدموں میں ہم موجود ہیں یعنی ہم مرکز الاولیاء لاہور میں موجود ہیں داتا نگر میں موجود ہیں اور یہاں بھی دعوت اسلامی کا ایک عظیم و شان فیضان مدینہ بھی ہے جامعات المدینہ بھی ہے مرکز الاولیاء لاہور میں دعوت اسلامی کے بہت سارے مدنی کام ہوتے ہیں بہرحال ہمارے ساتھ آج آپ کی کالز نہیں ہوں گی ہم لائیو نہیں ہیں ہم مرکز الاولیاء میں ریکارڈنگ کرنے موجود ہیں تو آج ہمارے طالبہ جامعات المدینہ کے بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں انشاءاللہ ان کے سوالات ہوں گے آپ کے لئے جواب آپ کے لئے انشاءاللہ ہم مفتی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں ان سے جوابات لیں گے اور آج موضوع بڑا ہی پیارا ہے جی ہاں اسی مہینے کی مناسبت سے برکتیں لیتا ہوا رحمتیں سمیٹنے کے لیے موضوع ہے مہراج مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ موضوع بہت زیادہ برکتوں والا خوشی دل میں داخل کر دیتا ہے مگر اس موضوع سے متعلق بعض اوقات کچھ سوال ذہن میں آتے ہیں کچھ مسکنسپشنز ہیں کچھ غلط فہمیاں ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام کو جو مہراج ہوئی وہ کیسے ہوئی کیا پیارے آقا علیہ السلام خواب میں تشریف لے گئے تھے یا باقاعدہ جسمانی جسمانی طور پر تشریف لے گئے رب کا دیدار کیسے ہوا یہ سفر کیسے تے ہو گیا تھوڑی دیر میں اتنا بڑا معاملہ کیسے ہو گیا بہت سارے سوالات ہیں کوشش کریں گے جو جو سوالات مہراج کی حوالے سے آپ کے ذہنوں میں اٹھتے ہیں ان کے جوابات حاصل کیے جائیں ہمارے طلبہ آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ سوالات کریں گے اور مفتی صاحب سے ہم آپ کے لئے جوابات لیں گے تو انشاءاللہ تیار ہو جائیے آج کا سلسلہ بلکل مس نہیں کرنا اپنے سارے کام کا چھوڑ دیجئے ہو سکے تو مدنی چینل کے سامنے بیٹھ جائیے درود پاک پڑھتے رہیے اور پیارے آقا علیہ السلام کی مبارک مہراج کے پیارے پیارے مسائل پیارے پیارے واقعات سنتے چلے جائیے آئیے سے پہلے کہ میں اپنے سوالات کے سلسلے کو شروع کروں حسب معمول درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک حدیث پاک ارز کرتا ہوں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسقود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عز و عدل کے محبوب دانائے غیوب منزہن عنی العیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے اولن ناسی بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاح یعنی بروز قیامت لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے سبحان اللہ ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ پیارے آقا علیہ السلام کے قریب ہو جائے میراج والے آقا علیہ السلام کے قیامت کے دن قریب ہو جائے یقیناً ہم سب چاہتے ہیں درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنائیے دنیا بر میں جہاں کہیں ہیں اور جو آج مرکز الولیاء کے فیضان مدینہ میں موجود ہے آئیے مل کر درود پاک کا نظرانہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج موضوع دلوں کو جھما دینے والا ہے میراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس جب ٹاپک کی بات چلتی ہے تو ذہن میں بہت سارے سوال آتے ہیں ایک عظیم موجزہ ہے اور موجزہ اقلوں میں نہیں آتا فی موجزے کی تعریف بھی آپ سے ہم لیں گے لیکن پہلے یہ بتائیں کہ میراج یہ کہتے کس کو ہیں اس بارے میں پہلے کچھ ارشاد فرمائیں الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میراج کا لغوی معنی سڑھی سڑھی شرعا سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد اقصہ جانا اور پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کرنا جنت کی سیر کرنا دوزہ کو ملحظہ فرمانا اور اللہ عزوجل کا دیدار کرنا اس کو میراج گئے تھے ماشاءاللہ یہ ہماری جیسے اردو زبان میں میراج کہتے ہیں نا کہ آج تو قسمت کی میراج ہو گئی آج تو مطلب کمال ہو گیا تو یہ میراج کو سیڑھی کے معنی میں اردو میں تو استعمال نہیں کی جاتا ہے یہاں کچھ اور معنی ہوتا ہے لغت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم لغت اٹھا کر دیکھیں تو اس میں یہ معنی ہوئے اب یہ معنی اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج کے لئے استعمال ہوا تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج کی انتہا اللہ تعالیٰ کا دیدار کی اب یہ ہر کامیابی کے لئے بولا جانے لگا کہ ہر کامیابی کے لئے جب بھی کامیابی ہوتی ہے تو اس کی تو میراج ہو گئی تو میراج کا معنی ہم نے سنا حضور یہ بتائیں کہ یہ میراج کا جو واقعہ ہوا کیا قرآن پاک میں اس کا ذکر موجود ہے جی ہاں پندرمے پارے کے شروع میں اللہ عز و جل نے اس کا ذکر فرمایا اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے سبحان اللذی اسراب عبدی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی لیلم رات کے مقتصر اسے من المسجد الحرامی الى المسجد الاقصہ مسجد الحرام سے مسجد اقصہ کی طرف ماشاءاللہ اللذی بارکنا حولہو وہ مسجد اقصہ جس کے اردگرد ہم نے برکتیں رکھی سبحان اللہ لینوریہو من آیاتینا تاکہ اپنے محبوب کو اپنے بندہ خاص کو اپنی خاص نشانیاں دکھائے سبحان اللہ انہو ہوا السمیع و البصیر بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا سبحان اللہ سبحان اللہ اس آیتے پاک کے اندر اللہ عز و جل نے میراج کے ایک حصے کا ذکر فرمایا کہ اللہ عز و جل اپنے بندہ خاص کو رات کے مختصر اسے میں مسجد الحرام سے مسجد اقصہ کی طرف لے گیا پھر وہاں سے آسمانوں پر سبحان اللہ اور وہ مسجد اقصہ جس کے اردگرد ہم نے برکتیں رکھی عام طور پر سفر کیا جاتا ہے تو اس میں چند چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ سفر کس نے کروایا سفر کس نے کیا سفر کس وقت کیا گیا کتنی دیر کا سفر تھا کہاں سے شروع ہوا کس طرف سفر تھا اور سفر کی غرض کیا ہے کیا بات ہے تو اللہ عز و جل نے ان ساتوں باتوں کو قرآن پاک کی اس آیت کے اندر انتہائی جامعیت کے ساتھ بیان فرمایا ایک ہی آیت سفر کس نے کروایا سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات جس نے سفر کروایا سبحان اللہ اسرا بی عبدی کیا کس نے ہے بی عبدی اس کے بندہ خاص نے کیا ہے اور کب کیا ہے لیلم رات کے مختصر اسے میں تھوڑے سے اسے میں من المسجد الحرامی کان سے شروع ہوا مسجد الحرام سے شروع ہوا اور کس طرف الال مسجد الاقصہ مسجد اقصہ کی طرف کیوں یہ سفر کروایا گیا لینوریہو من آیاتینا تھوڑا آگے فرمایا اس لیے کہ ہم اپنے محبوب کو اپنے بندہ خاص کو اپنی خاص نشانیاں دکھائیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن پاک میں نہ صرف میراج کا ذکر ہے بلکہ بڑے پیارے انداز میں ذکر ہے جامیت کے ساتھ ذکر ہے اور کتنی پیاری ڈیفینیشن بیان کی سبحان اللہ قرآن پاک کی تو بات ہو گئی حدیث پاک میں اس کا کچھ ذکر ملتا ہو تو وہ بھی ارشاد فرما دیں بے شمار احادیث میراج شریف کے بارے میں آسمانوں کی سیر کرنا اور انتہائی قرب کے مقام میں جانا ہے یہ احادیث مشہورہ سے ثابت اور ایسی مشہورہ ہیں جو قریب تواتر گئے ہیں لہٰذا اس کا منکر گمراہ ہے بددین بخاری و مسلم میں حدیثیں سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم امہانی رضی اللہ عنہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے چھت کو شک کرتے ہوئے حاضر ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ساتھ براک بلائے فرشتوں کی بارات بھی مسجد الحرام میں پھر تشریف لے کر گئے وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقضی تشریف لے کر گئے راستے میں مسئلی مسلم کی حدیثیں پاک ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں موسیٰ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا وہ قبر میں نماز پڑ رہے تھے یہ بھی ملاحظہ فرمایا اور بے شمار نشانی ہیں ملاحظہ فرمائیں پھر آپ مسجد اقضی تشریف لے کر گئے تمام انبیاء علیہ وسلم وہاں پر موجود تفسیر روح البیان میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لئے جہاں اور انبیاء علیہ وسلم موجود ہے وہاں موسیٰ علیہ وسلم بھی موجود ہے اور یوں عرض کرتے ہیں السلام علیہ وسلم یا اول السلام علیہ وسلم یا آخر اے اول سب سے اول اے سب سے آخر آپ پر سلام ہو اے حاشر جن کے قدموں پر مخلوقہ شر کیا جائے گا آپ پر سلام ہو اور یہی موسیٰ علیہ وسلم جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر گئے تو چھٹے آسمان پر بھی موجود ہے سبحان اللہ تو یہ سارے مضامین ساتوں آسمانوں پر جانا ہر آسمان کا دروازہ کھٹکٹانا پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر دروازے کا کھلنا علماء فرماتے ہیں دنیا آخرت کا ہر دروازہ حضور کے نام سے کھلتا ہے آئے 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 سبحان اللہ آپ کے نام سن کر دروازہ کھولنا پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ وسلم کو صدرت المنتعہ پر چھوڑ کر آگے تشریف لے جانا انتہائی قرب کے مقام پر جانا اور اللہ عزواجل کا دیدار کرنا ارشاد فرماتے ہیں ترمزی کی حدیث پاک ہے کتاب و تفسیر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رہا ہے اے تو عزواجل اللہ میں نے اپنے رب کا دیدار گیا اللہ عزواجل نے اپنا دست قدرت میرے شانوں کے درمیان رکھا و وجد تو بردہ نامل ہی بین صدیہ میں نے اس کی تھنڈا کا اپنے سینے میں محسوس کی فعلمتو ما فی السماواتی و ما فی الارت تو زمین و آسمان کی ہر چیز مجھ پر روشن ہو سبحان اللہ ہر چیز کو میں نے جان لی ہر چیز کا علم اللہ تعالی نے عطا فرما دی تو یہ جامع ترمزی کی حدیث پاک سبحان اللہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جو حد شورت آگئے بلکہ علماء فرماتے ہیں صدرالعفاظل نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی نے تفسیر خزین و عرفان میں لکھا ہے کہ یہ عدیث ہیں تو مشہورہ لیکن قریب بتواتر ہیں لہٰذا اس کا جو مونکر ہے وہ گمراہ ہے اور اس کے کفر کا اندیشہ ہے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں مہدری چنل کے ناظرین تھوڑی دیر کے لئے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مفتی صاحب بولتے رہیں پیارے آقا کے فضائل سناتے رہیں برکتیں بتاتے رہیں سوال جواب نہ کیے جائیں کیونکہ کتنا مزا آتا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کے کمالات آپ کے موجزات آپ کا مرتبہ یہ تو سیاہ ستہ کی احادیث ہمیں سنا رہے ہیں اور ماشاء اللہ پتا چلتا جا رہا ہے کتنے ساری باتیں پتا چلیں آلہ حضرت مجدد دین و ملت پروان عیشہ میرے سالت یہ بتاتے جا رہے تھے اور میرے ذہن میں وہ اشعار گردش کر رہے تھے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے تو مراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چند گھڑیوں میں کتنے موجزات کا اور کیسے کیسے کمالات کو ظہور ہوا اقلیں حران ہو جاتی ہے موجزہ صاحب یہ موجزہ کس کو کہتے ہیں مطلب کبھی کبھی بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ اتنے وقت میں اتنا کچھ ہو کیسے گیا تو موجزے کی بھی کچھ definition بیان ہو جائے موجزہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی نبی سے کسی ایسی بات کا صادر ہونا کہ جو اقلوں میں نہ آئے وہ موجزہ ہے اور اگر یہی بات کسی ولی سے ہو تو وہ کرامت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کے بارے میں کہ آپ گوڑے کے ایک زین پر پاؤں رکھتے دوسری پر پاؤں رکھنے سے پہلے پہلے پورا قرآن مجید ختم کر لیا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اتنا طویل سفر کیا اتنے لمحات میں کیا کہ آدمی موجزہ کرتا ہے تو کچھ دیر کے لیے پانی چلتا ہے آپ تشریف لے کر گئے واپس آئے تو پانی چل رہا ہے اللہ 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 اور علماء فرماتے ہیں کہ رویتوں میں آیا جو دنجیر ہوتی ہے کنڈی ہوتی دروازے کی یہ کچھ دیر کے لیے ہلتی ہے آدمی دروازہ کھولتا ہے اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے واپس آئے تو وہ کنڈی ابھی تک ہل رہی تھی اللہ 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 اتنے مختصر وقت میں اتنا طویل سفر گئے اٹھارہ برس کا سفر گئے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کازیم و شان موجزہ اور جو صرف مسجد اکسہ تک کا سفر ہے وہ سوا مہینے کا سفر ظاہرے پہلے اونٹوں گوڑوں پر سفر ہوتا تھا وہ سوا مہینے کا سفر ہے اللہ 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 کمال ہے سبحان اللہ میرے پیارے ارمات علم اسلامی بھائیوں میراج مصطفیٰ کی بات ہی نرالی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ والا تبار باکمال ذات تذکرہ کرتے چلے جائیں دلوں میں خوشی داخل ہوتی ہے ایسا لگتا ہے نور پیدا ہو رہا ہے مطلب جی چاہتا ہے سنتے چلے جائیں آپ کی سوالات بھی سلسلے میں شامل کریں گے اتنا بڑا واقعہ ہو جائے سرکار علیہ السلام کا اتنا بڑا موجزہ ہو اور آلہ حضرت کا کلم خاموش رہے یہ ہو نہیں سکتا امام اہل سنت بڑا پیارا کسیدہ میراج لکھتے ہیں وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لئے تھے بہار ہے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک ملک فلک اپنی اپنی لیمے یہ گر انادل کا بولتے تھے کسیدہ میراج ہدای کے بخشش میں اپنے جلوے لٹا رہا ہے بہت طویل کسیدہ ہے ضرور پڑھئے آپ کو بہت لطف آئے گا طلبہ کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں وہ ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ سلسلے میں رہیے گا سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم میرا سوال مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ ہے کہ سرکار صل اللہ علیہ وسلم کو میراج جسمانی ہوا تھا یا کے روحانی اور کتنی دفع ہوا تھا جزاک اللہ بہت انٹرسٹنگ کوئسچن ہے سوالات ذہنوں میں آتے ہیں کہ خواب میں تشریف لے گئے یا باقاعدہ جس میں اتھر کے ساتھ تشریف لے گئے جواب لیں گے بتاتا چلوں کہ یہ ماشاءاللہ ہمارے طالب علم مصطفی آباد جس کو رائیونڈ بھی کہا جاتا ہے وہاں بھی دعوت اسلامی کا جامعہ موجود ہے اور ماشاءاللہ ہمارے مطلبہ علم دین حاصل کر رہے ہیں ان کا یہ سوال ہے مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں میراج جسمانی تھی علماء نے اقلی نقلی دلائل سے اس کو بیان فرمایا ہے اقلی طور پہ یہ ہے کہ اگر میراج روحانی ہوتی نیند کی آلت میں ہوتی تو اتنی خواب میں ہوتی اتنی شدت سے انکار نہ ہوتی یہاں تک کہ کفار کے لیے وہ ایک بہت بڑا ایشو تھا انہوں نے اس بات کو اچھالا مسلمانوں کو دین اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی بلکہ کہا جاتا ہے کہ بعض جو نو مسلم تھے وہ اس واقعے کی وجہ سے دین اسلام سے بھی دور ہو گئے مرتض ہو گئے ان کو یقین نہ آیا تو یقیناً یہ جسمانی تھی تب ہی اتنا شور اٹھا اتنی شدت سے انکار کیا گیا اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں جو بیان فرمایا سبحان اللہذی اسرہ بعبدہی لیلم تو اسرہ کی تعریف یہی ہے کہ بیداری کے ساتھ رات میں کسی کو لے جانے بیداری کے ساتھ لے جانے اگر نید میں ہوتی تو پھر اسرہ کا لفظ استعمال نہ ہوتی اسرہ کا لفظ کا استعمال اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ بیداری میں تھا نید میں نہیں گئی اور پھر فرمایا بے عبدی ہی بیروح ہی نہیں فرمایا کہ روح کو لے گیا بلکہ اللہ عز و جل نے قرآن پاک فرمایا اسرہ بے عبدی ہی اللہ عز و جل اپنے بندہ خاص کو لے گیا عبد کو لے گیا اپنے عبد کو لے گیا اور عبد روح مال جسم کو کہتے ہیں تو میراج جسمانی تھی لہذا علماء فرماتے ہیں کہ جو جسمانی میراج کا انکار کرتا ہے تو گمراہ عبد دین ہے بڑی پیاری بات قرآن پاک سے بھی ثابت فرمای لیکن لوجیکلی تو بڑی سمجھ میں آنے والی بات ہے کوئی بندہ راسوبہ اٹھ کے کہے کہ میں آج امریکہ گھوم کے آیا ہوں خواب میں بلکہ ساری دنیا کا ٹور کر کے آن تو لوگ کہیں گے ٹھیک اٹس نارمل کیونکہ آپ خواب میں گئے تھے تو اتنی شدت سے انکار ہونا کفار کا جس طرح بتا رہے اشو بنا دینا لوگوں کا مخالفت کرنا it means اس کے اس وقت بھی یہی دعویٰ تھا کہ یہ جسمانی طور پر ہی ہوئی ہے ماشاءاللہ لوجیکلی بھی اور ماشاءاللہ شریع قرآن پاک کی آیت کی ذریبی میں مفتی صاحب نے سمجھایا امید ہے اب یہ کانسپٹ کلیر ہو گیا ہوگا کہ پیارے آقا جسمانی طور پر ہی تشریف لے گئے تھے ایک اور سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اسلامی بھائی کیا پوچھنا چاہتے ہیں میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کیا میراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی کا دیدار ہوا ہے یا نہیں ہوا اس کے بارے میں وظاہر فرما دیجئے جزاک اللہ خیرہ آمین آمین جی مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں تھوڑی دیر پہلے عرض اس بارے میں ہوا تھا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا موقف یہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر کی آنکھوں کے ساتھ جاگتی آنکھوں کے تحت اللہ تعالی کا دیدار کی بہان اللہ سبحان اللہ جمہور علماء کا یہی موقف ہے علامہ شہاب الدین حنفی رحمت اللہ تعالی نے نسیم الریاض کے اندر ملالکاری رحمت اللہ تعالی نے شرح شفا شریف کے اندر شیخ مواقق رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتابوں کے اندر اور دیگر علماء نے اسی کو اختیار کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاگتی آنکھوں کے ساتھ سر کی آنکھوں کے ساتھ اپنے رب عزہ وآلہ کا دیدار کیا ہے اور اسی کے مطابق احادیث بھی وہ پہلے میں نے حدیث عرض کی دوبارہ عرض کر دیتا ہوں رائے توہو عزہ وآلہ جامع ترمزی کی حدیث پاک ہیں اور یہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف سراحت کے ساتھ بخاری شریف کے اندر موجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فرائیتوہو عزہ وآلہ میں نے اللہ عزہ وآلہ کا دیدار کیا وادا کفاؤو بین کتفیہ اللہ عزہ وآلہ نے اپنا دست قدرت میرے شانوں کے درمین رکھا فوجدتو بردہ ناملہ بین صدیہ میں نے اس کی تھنڈا کا اپنے سینے میں محسوس کی فعلیمتو ما فی السماواتی و ما فی الارد زمین و آسمان کی ہر چیز کا علم مجھے حاصل ہوگی اور اسی کتاب و تفسیر میں یہ لفظ بھی ہیں فتح جلالی کلو شیعن فارف دو میرے لیے ہر چوچ چیز روشن ہوگی میں نے ہر چیز کو پہچان لی ہر چیز کو جان لیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ عزہ وآلہ کا دیدار کی اللہ عزہ وآلہ کو دیکھا ما زاغ البسر وما تغا قرآن پاک میں اللہ عزہ وآلہ فرماتا ہے کہ اس طرح دیدار کیا کہ آنکھ نہ جب کی آنکھ ٹیڑی نہ ہوئی بلکہ نظریں جمع کر اللہ عزہ وآلہ کا دیدار کی اور کوئی غیب کیا تم سے نیاہ ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود امامی آل سنت بڑے پیارے انداز سے سمجھاتے ہیں کہ اور بھی چیزیں غیب ہیں مثال کے طور پر قربے قیامت کی بہت ساری علامات ہیں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے یہ ہم سے غیب ہے لیکن ہمیں اس کا علم ہے کہ ہمیں حضور نے بیان فرما دیا دجال آئے گا دابت الارد آئے گا اسی طرح یاجوج ماجوج کے قوم آئے گی وغیرہ وغیرہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں گے تو یہ غیب ہیں یہ سب خبریں ہمیں دی ہیں یہ غیب ہیں لیکن اللہ اصلا و جل کی ذات ایسی ہے کہ دنیا میں اس کا دیدار ممکن نہیں مسلم شریف کی حدیث پاک ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو تم اس وقت تک اللہ اصلا و جل کا دیدار نہیں کرو گے جب تک دنیا سے نہیں چلے جاتے دنیا سے چلے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کا دیدار کرو گے لیکن سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے اللہ اصلا و جل کا دیدار کیا اس لئے آلہ حضرت فرماتے ہیں اور تو غیب دور کی بات ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہوں بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پے کروڑوں دروں جب خدا اصلا و جل کا دیدار کر لیا اللہ اصلا و جل کا دیدار کر لیا تو اور کونسی چیز پوشیدہ رہ سکتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ اصلا و جل کی بارگاہ میں عرض کی ربی ارینی انزور علی اپنا جلوہ دکھا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں فرمایا لن ترانی تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہاں پہاڑ پر تجلی پڑے گی اگر اس کو دیکھ لیا تو آن قریب میرا دیدار کرو گے اللہ اصلا و جل پہاڑ پر تجلی دالی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا موسیٰ علیہ السلام بیہوش ہو گئے تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اس تجلی کو دیکھا تھا جو پہاڑ پر پڑی تھی اور وہ بھی کئی پردوں سے چھن کر آئی تھی پہاڑ پر پڑی وہ دیکھی اور دیکھی بھی تجلی اللہ اصلا و جل کا دیدار نہیں کیا تجلی دے گی تو آپ کی نگاہ میں کچھ اضافہ ہوا ہے فرماتے ہیں ہاں تیس میل کے فاصلے پر سیاہ زمین ہو سیاہ چمٹی ہو ہندیری رات ہو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح اپنی اتھیلی کو دیکھ رہا ہوں اللہ 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 تو اللہ اصلا و جل سرکار کے بارے میں فرما رہا ہے ما زاغل بسر و ما تغا ٹک ٹکی باندھ کر دیکھا آنکھ نہ جب کی آنکھ ٹیڑی نہ ہوئی نظر جمع کر دیکھا تو اس لئے اللہ اصلا فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود سبحان اللہ سبحان اللہ مفتی صاحب سوالات تو طلبہ پوچھنا چاہیں گے مجھے ایک دو سوال اور ذہن میں آ رہے ہیں میں اپنے ناظرین کی نمائندگی بھی کرنا چاہوں گا صورت ہے جاگتی آنکھوں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا ٹھیک ہے خواب میں ممکن ہے اچھا اس لئے امام آزم ابو عنیفہ رحمت اللہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ نے خواب میں سو مرتبہ اللہ تعالیٰ کا دید آتی اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے نفیوں دیکھو امام آزم کا کیا مرتبہ ہے تو خواب میں کر سکتا ہے خواب میں ہو سکتا ہے لیکن جاگتی آنکھوں سے نہیں ہو سکتا ایک اور سوال کریے ٹواتا آپ نے تھوڑی دیر پہلے حدیث پاک سنائی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیارے آقا علیہ السلام سے جب بات چیت کی تو اول اور آخر بھی کہا آخر تو سمجھ آتا ہے پیارے آقا علیہ السلام سب سے آخر میں آخری نبی ہیں اول کیسے تھوڑا اس کی بھی ڈیفینیشن ہو جائے حدیث پاک ہے جامع ترمزی میں ہے حضرت ابو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ حضور آپ نبی کب بنے آپ کے لئے نبوت کب ثابت ہو ارشاد فرمایا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ پہلا بشر آدم علیہ السلام وہ ابھی پانی اور مٹی کے جسم اور روح کے درمیان تھے میں اس وقت بھی نبی تھے سبحان اللہ بلکہ اس سے پہلے چلیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ آنوں کی حدیث پاک جو کہ امام بخاری و مسلم کے استاد امام عبد الرزاق نے اپنی مصنف کے اندر نقل گئی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ خَلَقَ قَبْلَ الْأَشْيَائِ نُورَ نَبِيِّكَ مِن نُورِهِ اللہ عزی و جل نے سب سے پہلے تمام اشیا سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا سبان اللہ سبان اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے پیدا کیا گیا آپ کا نور سب سے پہلے پیدا کیا گیا سب سے پہلے آپ نبی ہیں بلکہ قرآن پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قور نکل کیا انا اول المسلمین میں سب سے پہلا مسلمان آدم علیہ السلام بھی مسلمان ہیں تمام انبیاء علیہ مسلم ایمان والے ہیں لیکن سرکار فرما رہا ہے میں سب سے پہلا مسلمان ہوں اس کے تحت تفسیریں رسول بیان کے اندر موجود ہیں اس سے پتہ چلا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات میں سب سے پہلے پیدا کیے گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پہلے اس عطبار سے ہیں کہ سب سے پہلے نبی یہاہب ہیں اور آخر اس عطبار سے ہیں کہ لباس بشریعت میں سب سے آخر میں تشریف لکھا ہے سبحان اللہ کیا بات ہے پتہ چل رہا ہے میرے آقا علیہ السلام کے کمال مولانا حسن نزا خان صاحب خاندانِ آلہ حضرت کی تو کیا ہی بات ہے شہن شاہ سخن ہے کیا پیاری بات لکھتے ہیں اے نظمِ رسالت کے چمکتے ہوئے مقتع تو نے ہی اسے مطلعِ انوار بنایا یعنی مقتع کہتے ہیں شاعر جو اپنی نظم میں سب سے آخر میں لکھتا ہے اپنا نام لکھتا ہے کیا پیاری شباحت دی اور مطلع کہتے ہیں جو اس نات کا اس نظم کا پہلا شعر ہوتا ہے فرماتے آقا آپ نظمِ رسالت کے چمکتے ہوئے مقتع ہیں آخر میں ضرور تشریف اس معنو کر لائے ہیں لیکن اس پیاری سی نظم کو اس نظمِ رسالت کے جو مطلع ہے اس کو بھی آپ ہی نے انوار بخشے ہیں سبحان اللہ تو پیارے آقا علیہ السلام اس طرح میں پتا چلا اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں جب ہی تو نعرے لگاتے ہوں فرماتے ہیں ان کی عبوت ان کی نبوت ہے سب کو عام ام البشر اروس انہی کے پسر کی ہے کیا بات ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے تجلل یقین کے اندر ثابت کیا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی بھی آپ نبی ہیں سبحان اللہ نبی الانبیاء ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا اور اس نور سے باقی چیزوں کو پیدا فرمایا اس طرح آپ سب کی اصل بھی ہیں عبوت فرماتے ہیں ان کی نبوت ان کی عبوت اے سب کو عام کہ وہ سب کے نبی ہیں وہ سب کے والد ہیں سبحان اللہ اور ام البشر حضرت مائی حبہ رضی اللہ عنہ وہ اروس یعنی دلہن انہی کے پسر کی ہے کہ آدم علیہ السلام بظاہر سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی نسل سے دنیا میں تشریف لائے لیکن حقیقت میں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پیدا کیے گئے اور آدم علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام آپ کے نور سے پیدا کیے فرماتے ہیں ام البشر اروس انہی کے پسر کی سبحان اللہ دعالی حضرت کی شاہدی کا یہ تو کمال ہے کہ کسی حدیث کی طرف کسی قرآنی واقعی کی طرف اشارہ ہوا کرتا ہے سوالات شامل کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے حضور ارشاد فرمائیے کہ سرکار علیہ السلام کو حضرت امہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے میراج کروائی گئی اس میں کیا حکمت ہے جزاک اللہ خیرہ اس میں ایک سوال اور ایڈ کر دیتا ہوں کہ امہانی رضی اللہ تعالی عنہ وہ کون تھی جن کے گھر پر سرکار علیہ وسلم موجود تھے امہانی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار علیہ وسلم کی چچا ذات بہن تھے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آرام فرما رہے تھے وہاں سے میراج کرانے کی علماء نے متعدد حکمتیں بیان فرمائی ایک حکمت یہ بیان فرمائی ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آستان عالیہ تو ویسی مرجے خلائے گا ویسی مشہور معروف امہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے میراج اس لیے شروع ہوئی تاکہ قیامت نہ جب بھی میراج کا تذکرہ ہو تو ان کے گھر کا بھی تذکرہ ہو ان کے گھر کا بھی ذکر کیا ہے کئی ناتوں میں ذکر بھی ہے کئی کلام میں ذکر ہے امہانی کے گھر کا کئی لوگوں کو کم پتا ہے لیکن وہ جگہ جہاں سے میراج مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی تھی امہانی کا وہ گھر وہ آج مسجد الحرام مکہ مکرمہ میں داخل ہو چکا ہے اور وہ جگہ کچھ لوگوں کو پتا ہے اب وہاں نشانی تو کوئی نہیں ہے لیکن پرانے لوگ بتاتے ہیں سبحان اللہ کتنی پیاری جگہ ہے جہاں سے میراج کا سفر ہوا تو امید ہے کہ اس کا جواب بھی آپ کو بل گیا ہوا کنڈی بھی کنڈی لگی ہوئی ہے غالباً ابھی دروازے کی کنڈی ابھی تک بھی باقی جی وہ کنڈی موجود ہے اور وہ پلر قریب ہے وہ ایک پلر نشانی ہے اب ممکن ہوا تو کبھی مدنی چینل پر آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ کسی سلسلے میں برحال فی الحال ایک اور سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں مفتی صاحب کی بارگاہ میں ارض ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میراج شریف پر جب تشریف لے گئے تو نعلین شریفین کے سبیت تشریف لے گئے یا اتار کر گئے جزاک اللہ خیرہ جی مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں اس سوال کے بارے میں سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نعلین شریف سمیت میراج پر تشریف لے گئے یا اس کے بغیر لے گئے اس کے بارے میں نفیاں و اثباتاں کہ گئے یا نہیں گئے نعلین شریف لے گئے کوئی رویت موجود نہیں تو لہٰذا نہ اس کا اثبات کیا جائے نہ اس کا انگار کیا جائے اسی طرح امام علیہ السنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوہ رضویہ شریف کے اندر بیان فرمائیں ماشاءاللہ مفتی صاحب یہ فرمائے کہ پیارے آقا علیہ السلام تو اس وقت آرام فرما رہے تھے تو جبریل امین پیارے آقا علیہ السلام کو نین سے بیدار کس طرح کیا اس کے بارے میں مختلف روایات ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے اپنے نورانی پر سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کے ساتھ مس کیے تو سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوگی اور ایک روایت اس طرح ہے کہ اپنے کافوری ہونٹ سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے نیچے والے اسے تلوں کا تلوں کا بوسہ دیا تو سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھل گئی اور اب بیدار ہوگی سبحان اللہ سبحان اللہ فرشتے کتنے عدب کرتے ہیں پیارے آقا علیہ السلام کا وہ فرشتوں کے سردار ہیں ایک عاشق رسول کو ایک آقا کے امتی کو کس قدر پیار ہونا چاہیے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آئیے ایک اور سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ شب مراج جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم براک پر سوار ہونے لگے تو سنا گیا ہے کہ اس وقت حضور غوث آزم رضی اللہ تعالی عنہ کی روح مبارکہ حاضر ہوئی اور آقا علیہ السلام نے حضور غوث آزم کے کندے پر قدم رکھ کر براک پر سواری فرمائی اس کے بارے میں وضاحت فرما دیجئے کہ یہ کہاں تک درست ہے یہ روایت کافی مشہور ہے مشہور معروف ہے لیکن قطبِ احادیث کے اندر موجود نہیں اس لئے امامِ آلِ سنت امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے اقلی طور پر اس پر جو اترازات ہوتے تھے ان کا جواب دیا ہے کہ کوئی یہ اتراز کر سکتا ہے کہ گوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے کیسے وہاں تشریف لے آئے پیدا نہیں ہوئے یا گوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے مدد کی سرکار علیہ السلام کی ان کا جواب دیا ہے کہ روح تو موجود ہے پہلے سے موجود ہے بندہ پیدا نہیں ہوا اس سے پہلی موجود ہے روح تو موجود ہے پہلے سے موجود ہے تو روح کا وہاں پر جانا یہ ممکن ہے اور ساتھ اثر یہ ہے کہ کسی چھوٹے مرتبے والے کا اپنے بڑے والے مرتبے کے لئے کوئی کام کرنا یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کام نہیں کر سکتا بلکہ یہ از قبیل خدمت یہ خدمت کی قبیل سے جبرائیل علیہ السلام آذر ہوئے ساتھ لے کر چلے براغ پہ سرکار سوار ہوئے تو کیا براغ بغیر نہیں جا سکتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ایک لمحے میں قبر میں قبر انورت میں تشریف فرمائے وہاں سے مسجد اقصہ بھی پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہاں سے چھٹے آسمان پر پہنچ جاتے ہیں اور وہ براغ جس پہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ السلام سوار ہیں جس کے بارے میں رویتوں میں آتا ہے کہ جہاں اس کی نظر جاتی وہاں پر اس کا قدم پڑتا ہے اتنا تیز رفتار تھا لیکن قربان جاؤں رفتار نبوت پر کہ موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے وہاں پر موجود اور آسمانوں پر موسیٰ علیہ السلام پہلے سے وہاں پر موجود جب موسیٰ علیہ السلام کی رفتار اتنی ہے تو جو موسیٰ علیہ السلام کے بھی نبی ہیں نبی والانبیاں ہیں ان کی رفتار کا عالم کیا ہوگا تو یقیناً جا سکتے تھے لیکن براغ وہ شاہی سواری تھی وہ پروٹوکول کے لیے تھا اس لیے حضرت غصے پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا اس طرح اپنے کندے پیش کرنا یہ خدمت کے لیے تھا تو لہذا اقلی طور پر جو اترازات ہیں وہ تو ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس طرح ممکن ہے لیکن قطبِ عدیث میں اس طرح کی رویت موجود ہیں مزید کو سوال کرنا چاہے تو صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم مفتی صاحب کی بارگاہ میں ارض ہے کہ صدرت المنتحہ کیا ہے اور نبی اکرم صلو اللہ علیہ وسلم وہاں تک کیسے پہنچے جی صدرت المنتحہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وہاں پر اقامہ تھی آپ علیہ السلام وہاں پر آپ کی منتحہ ہے صدرت المنتحہ صدرت المنتحہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو وہاں پر بیری کا درخت ہے اور وہاں پر جبرائیل علیہ السلام تشریف فرما ہوتے ہیں وہاں پر رہتے ہیں تو صدرت المنتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے لیے آخری مقام اس سے آگے نہیں جا سکتے لیکن سرکار علیہ السلام کے لیے منتحہ نہیں ہے کہ اس پہ اشکال ہو کہ وہ تو منتحہ ہے اس سے آگے نہیں جا سکتے تو وہ جبرائیل علیہ السلام کے لئے تو وہ بیری کا درخت ہے جبرائیل علیہ السلام وہاں پر تشریف فرما ہوتے ہیں وہاں پر رہتے ہیں ان کی منطاعہ ہے آخری مقام ہے اس سے آگے نہیں جا سکتے جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بھی آگے تشریف لے گئے سبحان اللہ امید ہے یہ بھی کلیر ہو گیا ہوگا ایک اور سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں میراج کی رات سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو مسجد اقصہ میں جمعہ کرنے کی کیا حکمت تھی جزاک اللہ خیر ہے جی حضور کیا فرماتے ہیں یہاں پر ایک دو اور بھی سوال ہو سکتے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسجد اقصہ تشریف لے گر گئے پھر آگے تشریف لے گر گئے تو وہاں جانے میں کیا حکمان پھر انبیاء علیہ السلام کو وہاں پر جمع کرنا اس میں کیا حکمت ہے تو علماء نے محدثین نے اس کے مختلف اس مقام پر نکات بیان فرمایا ہے اس کی حکمتیں بیان فرمائیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد اقصہ جانا اور تمام انبیاء علیہ السلام کا وہاں پر تشریف لانا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا سب کے سامنے اظہار تھا کہ یہ وہ جو پہلے حکومت کر گئے تھے اب سب مقتدی ہیں پیچھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے امام وہاں امامت بھی کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر امامت فرمائی اور آپ سب کے امام بنیں سب مقتدی بنیں پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعو یہ فرمایا کہ میں میراج کی ہے مجھے میراج ہوئی ہے تو آپ کفار کی طرف سے اعتراضات ہوئے اگر ڈائریکٹ آسمانوں پہ جاتے ہیں کفار نے آسمان دیکھے نہیں تھا نشانی علامات دیکھی نہیں تھیں مسجد اقصہ دیکھی سفر کرتے تھے راستے کی نشانیاں دیکھی تھیں تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعویٰ کیا کہ مسجد اقصہ گیا ممکن نہیں ہے رات کے تھوڑے اسے میں جانا اور خصوص اس وقت کے لحاظ سے ممکن نہیں ہے تھوڑے اسے میں جانا یہ جب دعویٰ کیا تو نشانیاں طلب کی نشانیاں بتا دی گئیں انہیں مجبوراً ماننا پڑا تو اب اتنا حصہ جب ثابت ہو گیا تو یہ دلیل بن گیا کہ باقی بھی سچ فرما رہے ہیں کیا بات ہے تشریف لے کر کہا یہ بھی سچ فرما رہے ہیں سبحان اللہ علماء کی بھی کیا بات ہے کیسی حکمتیں ماشاءاللہ میرے پیار اسلامی بھائیوں امید ہے کہ یہ مزد اقصہ والا سوال بھی اور اس کا جواب بھی ہم سب کو بہت اچھے انداز میں سمجھ آگیا ہوگا ایک اور سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی محمد صلو اللہ علیہ وسلم مفتی صاحب کی میرا سوال یہ ہے کہ سرکار صلو اللہ علیہ وسلم کو مراج کروانے میں کیا کیا حکمتیں ہیں جزاکم اللہ خیرہ ماشاءاللہ مزد اقصہ کی تو آپ نے حکمتیں بیان فرمائیں کہ سفر میں پورے محراج کے واقعے کی کچھ حکمتیں اگر بیان ہو جائیں علماء نے اس کی بہت ساری حکمتیں بیان فرمائی ہیں ایک حکمت یہ ہے کہ سرکار دعالم صلو اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کی آتا سے جنت کے مالک ہے مالک جنت ہے جنت کے پتے پتے پہ سرکار دعالم صلو اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا ہے تو سرکار دعالم صلو اللہ علیہ وسلم جب جنت کے مالک ہے تو مشیعت الہی ہوئی کہ جو مالک ہیں وہ آ کر اپنی چیز کو دیکھ لیں وہ آ کر اپنی ملکیت کو دیکھ لیں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری حکمتیں بیان ہوئی ہیں تو ایک حکمت یہ ہے کہ دیگر انبیاء علیہ وسلم کو ان کے رتبے کے مطابق میراج کروائے گئے جس طرح موسیٰ علیہ وسلم کے بارے میں پہلے کہ انہ نے فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے ارگز نہیں دیکھ سکتے پھر تجلی دکھائی گئی یہ ایک آتک میراج ہے اسی طرح ابراہیم علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم ان کو ملکوت السماوات والارد دکھاتے ہیں زمین و آسمان کی بادشاہ یہ ان کو دکھاتے ہیں ہم نے ان کو زمین و آسمان کی بادشاہ ہی دکھائی تو دیگر انبیاء علیہ وسلم کو ان کے رتبے کے مطابق میراج کروائی گئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سید الانبیاء ہیں تو لہذا آپ کو بھی میراج کروائی گئی اور ان سے بڑھ کر کروائی گئی کہ عیسیٰ علیہ وسلم آسمانوں پر گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں سے بھی آگے تشریف لے گئے موسیٰ علیہ وسلم نے تجلی دیکھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ما زاغل بسر و ما تغا ٹک ٹکی باندھ کر اپنے رب کا دیدار گئے تو اپنا ابراہیم علیہ السلام نے ملکوت السماواتی والارد کو دیکھا زمین و آسمان کی بادشاہی کو دیکھا دور سے دیکھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قریب جا کر دیکھا ہر چیز کو دیکھا بلکہ وہ عدیث مراج جو پہلے عرض کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ عز و جلے دست قدرت رکھا تو فعلمتو ما فی السماواتی و ما فی اللرد تو زمین و آسمان کی ہر چیز کو میں نے جان لی ہے ہر چیز کا علم حاصل ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ تو کیا ہی حکمتیں ہیں سبحان اللہ سب یہاں پر ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تین جگہوں پر دیدار ہوتا ہے ملاقات ہوتی ہے تو یہ کیا تھا مطلب قبر انور میں بھی موجود تھے مزد اقصہ میں بھی تھے چھٹے آسمان بھی بھی تھے تھوڑا سا اس کو ڈیفائن کریں نا یہ ایک جگہ ہو دوسری جگہ چلے جانا تیسری جگہ چلے جانا اس کو آذر و ناظر کہتے ہیں سبحان اللہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ سرقار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کربر انور میں آرام فرما ہے اور تمام عالم کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح تھیلی میں کوئی چیز تبرانی کے حدیث پاکہ کنزل و مال میں ہیں سرقار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے مجھ کو زمین میرے لئے اٹھا دی تو انما انا انظرو الیہا وعلا ما ہوا کائنن فیہا تو میں دنیا کو اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے ہر چیز کو دیکھ رہا ہوں الہ یوم القیامہ قیامت تک دیکھ رہا ہوں کہ انما انظرو الہ کفیازی اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح کیا تھیلی میں کوئی چیز ہو تو یہ دیکھنا یہ بھی ایک حاضر و ناظر کا حصہ ہے اور جب چاہیں جہاں چاہیں تشریف لے جائیں یہ بھی حاضر و ناظر سرقار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدیث بخاری شریف میں سرقار ارشاد فرماتے ہیں جس نے میرا خواب میں دیدار کیا انقریب بداری میں میرا جلوہ دیکھے تو دنیا کے کونے کونے میں سرقار خواب میں دیدار کراتے ہیں تشریف لائے کر کیونکہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا اس نے حق دیکھا سرقار علیہ السلام خود تشریف لے جا کر دیدار کراتے ہیں اور پھر خواب میں بھی کراتے ہیں فسہ یارانی انقریب قبر میں تو ہر کوئی دیکھے گا قبر میں نے فسہ یارانی سین کریب کے لئے انقریب بداری کے اندر بھی میرا جلوہ دیکھے گا اس لیے عالی حضرت نے بداری کے اندر دیدار کیا دوسری دفعہ آج پر تشریف لے گئے گئے امام جلالدین سیوٹوی شافی علیہ الرحمن نے پچتر مرتبہ بداری کے اندر سرکار علیہ السلام کا دیدار کیا سبحان اللہ سبحان اللہ جہاں چاہیں تشریف لے جائیں تو یہ اس کا ظہور ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام قبر انور میں موجود ہے پلک جبگنے میں قبر انور میں موجود ہے تو پیارے آقا نے کہاں سے دیکھا ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ بخاری شریف کی حدیث پاک کہ دو قبروں کے پاس سے گزرے دونوں کو عذاب ہو رہا تھا اور فرمایا کہ عذاب ہو رہا ہے کسی بڑی وجہ سے نہیں ہو رہا ایک پشاپ کے چھنٹوں سے نہیں بچتا تھا اور ایک چکل خوری کیا کرتا تھا قبر کے اندر عذاب دیکھ لیا قبر کے اندر عذاب کو دیکھ لیا فشقہ بن سفین ایک خجور کی ٹینی اٹھائی اس کے دو ٹکڑے کیے قبروں کی اوپر رکھے اور آگے وجہ بھی بیان فرما دی اور اس کی حکمت بیان فرما دی کہ جب تک یہ خوشک نہیں ہوں گے اس وقت تک اس میں عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی اب قبر کے اندر کو دیکھا اور وجہ بیان فرما دی جو پہلے انہوں نے اپنے دور میں گناہ کیے تھے کس وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے وہ وجہ بھی بیان فرما دی اور کوئی غیب کیا یہ تو قبر کے قریب سے گزر رہے تھے تو دیکھا یہ تو غالباً براغ پہ تھے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا سبحان اللہ تو اتنی دور سے ہے پھر بھی دیکھ لیا قبر کے اندر دیکھ لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے نماز عدا فرما رہے ہیں سبحان اللہ دلِ فرش پر ہے تیری گزر سرِ عرش پر ہے تیری گزر دلِ فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شئے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں سبحان اللہ تو یہ بات تو ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ ان کا موجزہ ہو گیا یہ ان کا موجزہ ہو گیا کہ وہ ادھر بھی موجود چلے تشریف لے کر گیا ادھر بھی تشریف لے کر گیا اچھا اب یہ میراج شریف میں امت کو ایک تحفہ ملا ہے سب کو پتا ہے وہ نماز کا تحفہ ہے اس واقعے کو بھی کچھ بیان فرما دیجئے کہ وہ کیسے کتنی نمازیں تھیں پھر کچھ کم ہوئیں کچھ اس بارے میں ڈیفینیشن ہو جائے مختصرا اس طرح ہے کہ پہلے پچاس نمازیں فرض ہوئیں پھر واپس تشریف لائے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی عرض کی زیادہ ہے تو کم کروائیں اس طرح پہنتالیس پھر چالیس پھر پہنتیس کرتے کرتے پانچ رہے گئے پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ حضور اس سے بھی کم ہو جائیں دو میری امت پر تھیں بنی اسرائیل پر تھیں وہ ادا نہیں کر پاتے تھے تو یہ پانچ کہاں ادا کریں گے لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے اب میں نہیں جا سکتا اس کے بارے میں جو رویتوں میں آیا کہ پڑھیں گے پانچ اور سواب پچاس کا ملے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اس کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ السلام کو پہلے ہی پانچ دے دی جاتیں اس میں کیا حکمت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے انہوں نے عرض کی تو پھر گئے دیدار اللہ عزو و جل کا دیدار گیا تو اب جو ملا تشریف لے آئے پھر امت کی محبت میں پھر واپس گئے بار بار دیدار بھی ہو رہا ہے بار بار دیدار ہوتا گیا اور موسیٰ علیہ السلام یہاں حکمت میں علماء پیان فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھا گیا لن ترانی اس وقت جلبہ نہیں ملا ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عزو جل کا دیدار کر رہے ہیں اللہ عزو جل کا دیدار ہو رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام اس دیدار کرنے والی آنکھوں کا دیدار کر رہے ہیں بار بار دیدار کر رہے ہیں بار بار دیدار ہو رہا ہے سبحان اللہ محبت کی باتیں ہیں اب آخر میں مدنی چنل کے ناظرین سے کچھ حرص کرنا چاہوں گا میراج مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا موضوع ہے جو کسی ایک سلسلے میں یا چند سلسلوں میں اس کو کمپائل نہیں کیا جا سکتا پوری بات نہیں کی جا سکتی عشق و مستی کی باتیں ہیں محبت کی باتیں ہیں آقا علیہ السلام کے کمالات کی باتیں ہیں یقیناً ان باتوں کو سن کر ہمارے دل میں مزید محبت رسول پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ میراج والے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے پیارے آقا علیہ السلام پر جو کچھ عطائیں وہاں ہوئیں ان میں ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے لیکن اے غلامان مصطفیٰ اس رات ایک توفہ ملا ہے امت کو اور وہ ہیں نماز یقیناً نماز دین کا ستون ہے نماز اللہ عز و عدل کی خوشنودی کا سبب ہے نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے نماز بیماریوں کو دور کر دیتی ہے نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے ہمیں نماز بالکل نہیں چھوڑنی چاہیے کیونکہ نمازی کے لیے انعام یہ ہے پیارے آقا نے تو دنیا میں جاگتی آنکھوں سے جا کر دیدار کیا مگر نمازی کو جھوم جائیے قیامت کے دن رب کا دیدار کروایا جائے گا لیکن جو نماز نہیں پڑتا اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے اس کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ بھوٹ کر ایک دوسرے میں پہوست ہو جائیں گی اس کی قبر میں آگ بڑکا دی جائے گی اور اس سے قیامت کے دن سختی کے ساتھ حساب لیا جائے گا ہم مسلمان ہیں آقا کے غلام ہیں نماز نہیں چھوڑنی چاہیے دنیا بر میں جہاں کہیں ہیں آج جیسے سلسلے کی برکت سے نیت کرنے کہ ہمارے آقا کو میراج کی شب یہ توفہ ملا ہے تو ہم انشاءاللہ اس توفے کی قدر کریں گے اور نمازوں کی پابندی کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم ہمیں اس مبارک واقعی کی جو ہم نے تذکرہ کیا اس کی برکتیں نصیب فرمائے آلہ حضرت کا وہ شیر اس پر اس سلسلے کا اختتام کرتے ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علی محمد صل اللہ علیہ وسلم نبی رحمت شفی امت رضا پہو للہ انعیت اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے ہمیں بھی ان نعمتوں ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے آمین بجاہ نبی الامین صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر تمہیں علم نہ ہو